سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل معاشرہ بدلے کا ایک سوال ایک جوال پوری انسانیت ایک طرف تمام انسانوں پر مظالم ایک طرف پوری دنیا کے ایسے افراد جو شدت پسند ہے وہ ایک طرف کوئی ایسا انسان مجھے یہ بتا دے کہ اتنا ظلم آپ نے پوری دنیا میں کہیں پہ دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے مصوم بچوں کے ٹکرے لے کر باپ جا رہا ہے ماں مری ہوئی ہے پاس بچہ حسد مری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا ہے اور سب سے زیادہ مسئلہ کہ ایسا کہیں قانون نہیں ہے کہ چاہے جنگ ہو چاہے کچھ بھی ہو ہسپتالوں کے اوپر اور ایمبولنسز کے اوپر اٹیک ہوئے ہوں یہ تو رول آف رائی نہیں ہے پوری دنیا کے اندر کوئی فارمیں بھی نہیں ہیں فلسطین کے اندر غزہ کے اندر ہسپتال کو بموں سے اڑا دیا گیا پانچ سو سے زائر شہادتیں وہاں ہو گئیں مسلمان انتہائی نرم دل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصوائی نرم دل سکھاتا ہے لوگوں کے ساتھ اخلاق سکھاتا ہے لیکن جہاں پر ظلم و زیادتی کا اروج ہو جہاں پر بچوں کے لاشے اٹھاتے ہوں جہاں پر پورے پورے خاندان کے افراد اللہ کی راہ میں شہادت پیش کر دیتے ہوں جہاں پر اس ملک کے وزیر آدم اس ملک کے حکمران کے چودہ مچے شہید کر دی جاتے ہوں اس ملک کے اندر اسلام ایک ہی بات اسلام سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَجَاہِدُو فِي صُبِیلِ اللَّهِ اللہ کے رستے میں جہاد کرو اللہ کا جو قرآن ہے اس چیزے شاہد ہے میں بہنسیت مسلمان اپنی زبان سے اسرائیل کے خلاف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس نے جو ظلم اور بربریت شروع کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی طرح آج بھی اللہ کی توفیق سے اللہ رب العزت کا نظام ہے اللہ تعالیٰ تمہیں تباہوں پر بات فرمائے ہماری تمام مسلمانوں کی دعائیں ہیں فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف اللہ فلسطینیوں کو استقامت آ فرمائے ان کی حفاظتیں فرمائے ان کے شوہدہ کی شہادتیں قبول فرمائے اور اسرائیل کو تباہ و برباد فرمائے اللہ اپنے فرشتوں کو بھیج کر ان ظالموں کو اس صفحہ اکتی سے مٹا دے ہمارے دل پھر رہے ہیں یہ ویڈیوز دیکھ کر ہمیں تکلیفیں ہو رہی ہیں ہمیں رات کو سونا ہمارا محال ہو گیا ہے ہم یہ جو ظلم دیکھ رہے ہیں تو سب بھائی اپنے ایمان کا ثبوت دیں اور کم از کم اپنی زبان سے ان ظالموں کے خلاف بات کریں یہ ایمان کا نچلا درجہ ہے اول درجہ یہی ہے کہ ان کو ہاتھ سے رکا جائے اللہ تعالی فلسطینیوں کی مدد رمائے ان کو استقامت ادا فرمائے اور ظلم جبر کرنے والے جو کفار کفر ملت و واحدہ ہیں ان سب کو اللہ تعالی فرمائے اللہ تعالی پاکستان کے حال پر رہن فرمائے فلسطینیوں کے حال پر رہن فرمائے شاہم کے مسلمانوں پر عراق کے اندر جتنے مسلمان کشمیر کے اندر جتنے مسلمان ظلم و زیادتی کا نشانہ